اس سورہ کی موجودگی میں اس کی تلاوت کی موجودگی میں اس کے احکامات کو جاننا اور اس پر عمل کرنا اس کی موجودگی میں باطل لوگ اور جادوگر لوگ وہ ایسے آدمی کو شکست دینے کی طاقت نہیں رکھتے جادو کا سب سے بہترین توڑ سب سے بہترین توڑ سورة الباقارہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی پر بڑا سخت جادو ہونا بڑا سخت شدید قسم کا اس کے توڑ کے لیے سب سے آخری انتہائی چیز وہ سورة الباقارہ سعودی عرب میں ہمیں ایک شیخ نے بتایا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھا اس کی شادیاں ہو چکی تھی اور آپس میں معاملات بڑے خراب تھے جہاں وہ شادی کرتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی فساد پیدا ہوتا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے کوئی نہ کوئی فساد پیدا ہوتا ایک شادی اس کی ناکام ہوئی دوسری ناکام ہوئی تیسری شادی اس کی ناکام ہوئی آدمی خود بڑا سمجھدار پڑا لکھا علم رکھنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا نیک متقی صالح کہتے ہیں عجیب و غریب معاملات پیدا ہوں تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آگی کہ کسی نے شدید جادو کیا تو وہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں سوجا میں نے ایک کام کیا میں مسجد نبوی چلا گیا مدینہ شریف چلا گیا میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں نے صورت البقرہ کی تلاوت شروع کر دی اور کوئی کام نہیں کرتا تھا نماز کے وقت میں نماز اور اس کے علاوث صورت البقرہ کی تلاوت تھوڑا بہت کھا لیا اگر واشوم کی حاجت تو ہی چلا گیا باقی سب دنیا جہان کے کام میں نے چھوڑ دی صورت البقرہ کی تلاوت کہتے ہیں ایک دن میں نے تلاوت کی پورا دن دن رات سویا بھی نہیں میں بس نمازیں پڑھیں کھانا شانا کھایا واشوم گیا اور بس تلاوت صورت البقرہ کی دوسرے دن غالباً کہتے ہیں مجھے فون آیا کسی کا اور انہوں نے کہا کہ فلان جگہ پر جاؤ اپنے گھر میں اور فلان کھڑکی کے پیچھے دیکھو وہاں پہ کچھ ہوگا تو کہتے ہیں میں گیا وہاں پہ اس کھڑکی کے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کسی نے تعویز ڈالا ہوا تھا اور کوئی جادو کر کے کچھ چیزیں کوئی بال وال کوئی کپڑے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے وہ میں نے نکالے ان کو نکال کے میں نے جلایا اور اس کے بعد میرے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو کوئی مسئلہ نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی جگڑہ نہیں کہتے ہیں میں نے اس نمبر پر پھر بڑی دفعہ فون کیا کسی کے استعمال میں نہیں تھا کہتے ہیں میں نے سمجھ یہی آئی کہ وہ اللہ کی طرف سے مدد تھی جو صورت البقرہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل بڑی طاقت ہے صورت البقرہ بڑی طاقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا کہا کہ یہ باعث برکت ہے